بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورلکم آپ کو ٹیسٹر فروجیہ میں آج ہوں میں کچھر ملانے ہی جا رہے ہیں دودھ والے شربت جس کے لئے ہم نے سب سے پہلے دودھ لیا ہے اس میں کسٹریڈ ہم نے دال کے اس کو پکا ریا تھا جو آپ اس کلپ میں دیکھ سکتے ہیں دیکھیں ہم نے دو ڈیٹر 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 لیا تھا اور اس میں ہم نے ہاپ ڈیٹر 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 نکال کے اس کو بائل کر لیا ہے اور تھوڑا سا ہم نے نکال لیا ہے کسٹریڈ ڈیزولف کرنے کے لیے اور اس میں ہم نے ٹو ٹیبل سپون ونیلا کسٹریڈ لیا ہے اس میں اٹھ کر دیں گے اور اس میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے اچھے طریقے سے کریں گے کہ کوئی لنس باقی نہ رہے آپ کو بھی فلیور لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو ہم نے ونیلا لیا ہے دیکھیں بہت اچھے طریقے سے ڈیزولف ہو گیا ہے اور اس میں بائل گیا ہے اب جو ہم نے کسٹریڈ ڈیزولف کیا ہے وہ اس میں اٹھ کر دیں گے اور اس کو ہلاتے جائیں گے تاکہ کوئی لنس نہ بنیں دیکھیں اس میں اٹھ کر دیا ہم نے اب اس کو دو سے تین منٹ تک بلکل لو فلیم پر چمچ چلاتے جائیں گے اس کو پکائیں گے تھوڑا تاکہ نیچے لگے نا پھر دیکھیں اسے پک گیا ہے فلیم آف کر دیں گے اس کو ٹھنڈ ڈاؤنے دیں گے اب اس کے اندر ہم تاکہ میں ایک جگ جتنا پانی آٹ کر دیں گے ہم اس کٹ جائیں گے تاکہ نمس نہ بنیں کوئی اور اب اس کو کسی بھی چھننی کی مرض سے اس کو چھان لیں گے تاکہ کوئی لنس نہ رہیں دیکھیں اس میں جو بھی لنس دیں وہ اس میں رہ گئے اس کو چھلے لے چھان لیا ہے تمہار بار دی ہے اب اس کو ہم اس دودھ میں اٹھ کر دیا تھا دیکھیں اس کی کنسسٹنسی تکنا کر رہا ہے ہمارتھا چینی لیا ہے الائچے بارڈا لیا، ہافٹے سپون آپ نے چیس کے مطابق لیا گا بادام لیا اس میں پسکتے ہیں ہمارتھ ملنگا لیا اور اس کو سوک کر لیا تھا دیکھیں اس میں بڑک چاہئے گا یہ میں شربت لیا ہے جو بھی لینا چاہیں تو یہ انٹریجنس آئے ہیں میں دودھ والا شعبت بنانے کے لیے اب سب سے پہلے ہم اس کے اندر چینی اٹھ کر دیں گے اور اس میں ڈیزولف کر لیں گے لائچے پارڈر اٹھ کر دیں گے اس کو اتنا مس کریں گے چینی اس میں ڈیزولف ہو جائے لیکن چینی اس میں ڈیزولف ہو گئی ہے اب اس میں ہم شعبت اٹھ کر دیں گے پہلے تقریب تھوڑا ڈالیں گے اس کا کرر چک کریں گے دیکھیں اس کا بکل سے یہ کر آگیا ہم اتنا ہی کرر چاہیے اب اس کے اندر ہم بڑا فٹ کر دیں گے بادام اٹھ کر دیں گے اور پھرے بادام بچا لیں گے گرنشن کے لیے اب اس میں جیلی پستے بادام جو بھی اٹھ کرنا چاہیں ہم نے اس کے اندر لگ تک ملنگا بھی اٹھ کر دیا ہے اس کو مکس کریں گے بس ویڈی ہے ہمارا شربت اب اس کو گلاس میں اٹھ کر لیں گے تو ویڈی ہے ہمارا بہت ہی مزے گا دوٹوالا شربت اس کو بادام سے کارنشن کر لیں گے تو آپ یہ شربت کی ویسے پہ یہ ضرور ترائی کیجئے گا اگر آپ کو ہماری پیسے پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی پہلے آگم پہ کلک کریں تاکہ اس سے ہمارے ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تب پہنچے ہمارے والا حافظ موسیقی